انسان کسی دوسرے انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے اللہ کے پاس جو بہترین چیز انویسٹ کروا سکتا ہے وہ دوسرے انسان کو دی جانے والی مسکراہت ہے انسان کو دیا جانے والا وقت ان کے چہروں پر کھلائی جانے والی انویسمنٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے دوسروں کی راہ سے چننے جانے والے کانٹے خدا کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں خدا کبھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہم اپنے فیصلوں میں جلد بازی کرتے ہیں اور خود پیچھے ہو جاتے ہیں خدا تو وہی ہوتا ہے بس یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا نادان بندہ کب میری طرف لوٹ کر آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مطلب کے لیے رب کو یاد کرنے لگتا ہے تو شرم آ جاتی ہے کہ کبھی دعا مانگی معافی اور نہ کبھی شکر گزاری کا لفظہ دا گیا کبھی جان پر بنی ہے تو اللہ یاد آ گیا ہے اس وقت خود پہ غصہ تو آتا ہی ہے لیکن ترس زیادہ آتا ہے ہاتھ تو اٹھتے ہیں دعا کے لیے مگر لفظ دل و دماغ میں ہی گھنٹے رہتے ہیں شرم کے مارے زبان پہ نہیں آ پاتے لیکن وہ تو رحیم و کریم مولا ہے وہ تو خاموشی کی بھی زبان سمجھتا ہے اور وہ دکھی دلوں کی دعائیں قبول کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں اس سے باتیں کرنا اس کی سننا اپنی سنانا سارے گلے شکوے اسے بتانا جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی آپ اپنے دن کا رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزارہ کریں زندگی خود صورت ہو جائے گی بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیں اور اللہ سے باتیں کریں اور اپنے دکھ کا مدعوہ اسی سے مانگیں وہ رحیم و کریم ہے ہر چیز ادھوری ہے مکمل بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یک طرفہ محبت صرف خدا نہیں بہا سکتا ہے بندہ تھاک جاتا ہے ہار جاتا ہے سہے نہیں پاتا